تو آج ہماری اڈوب سیریز کی یہ ہے دوسری ویڈیو جو ہے اڈوب پریمیم پرو کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اڈوب پریمیم پرو کب بنا کیوں بنایا گیا کیا کام کرتا ہے اور انڈ میں میں کچھ اگزیمپلز آپ کو دکھاؤں گا جس کو دیکھ کے آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا اس سوپوئیر کو سیکھنے میں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں ادیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہم کہ یہ بنا کب انیشیل ورجن جو اس کا بنا تھا وہ بنا دسمبر 1991 میں تو جب یہ بننا سٹارٹ ہوا تھا تو اس کی لوک بلکل ہی اس طرح سے تھی جیسے پرانے زمانے کی ایکس پی ونڈو ہوتی ہے جو کوئی دوسرا تیسرا ورجن لگا لو ایکس پی کا تو اس کی لوک کا تھا یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا سمپل سی کٹ پیسٹ اور دو تین چیزیں تھی اس کے بعد جب یہ فائنل ریلیز ہوا وہ ہوا تھا اگست دوزار دو میں تو فائنلی یہ ریلیز ہو چکا تھا جس کے اندر کچھ چیزیں یا کچھ ٹول اور ایڈ کیے گئے جس کو ہم اپنی ویڈیو کو کٹ پیسٹ اور دو تین چیزیں اور ایڈ کر دی گئے ٹیکس وغیرہ بھی ایڈ کر دیا گیا جس سے ہم اپنی ویڈیو کو تھوڑا سا اچھے سے ایڈیٹ کر سکیں تو آج ہے جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو تو آج جو آپ پریمیم پرو دیکھو گے یا جب ڈانلوڈ کرو گے انسٹال کرو گے تو وہ پیمنٹ مانگے گا اور اس کے ساتھ اس میں بہت کچھ ایڈ کر دیا گیا ہے جس سے آپ فری ہینڈلی ہر طرح کی ویڈیو پروفیشنلی آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو تو میں شروع سے یہی یوز کر رہا ہوں پہلے میں فلمورا پہ تھا فلمورا تو میں نے شروع سے یوز ہی نہیں کیا کیونکہ اس میں بہت ساری وہ بچوں والی چیز ان بیلٹ مل جاتی ہیں جو آپ لگا کے اپنی ویڈیوز کو فاسٹلی ایڈیٹ کر سکتے ہو تو فلمورا تو میں نے شروع سے ہی نہیں کیا کیمٹیشیا میں نے کافی عرصہ یوز کیا کیونکہ مجھے سکرین ریکارڈنگ کی ویڈیوز ایڈیٹ کرنی پڑتی تھی اس میں زوم ان زوم آؤٹ بہت اچھا تھا تو اس کے بعد سچ ہوا میں اڈوب پریمیم پرو پہ تو اڈوب پریمیم پرو کا ابھی جو ورجن چل رہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو اس میں بہت کچھ نیا ہے آپ کو پریمیم پرو کے موقع فائل یا ٹمپلیٹ فائل مل جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ کیوں بنا اور کیا کام کرتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹویر ہے جس کے اندر آپ ہر طرح کی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور سوفٹویر پہ ہو تو آپ جو چیز وہاں ایڈیٹ کر سکتے ہو وہی سیم تو سیم اور اس سے بھی اچھی اور پروفیشنل لک میں آپ اڈوب پریمیم پرو پہ ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اڈوب پریمیم پرو سے بیسٹ کوئی اور سوفٹویر ہے تو وہ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ہم ان دونوں کے بارے میں کمپیرزن کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ یہ کون سا کس سے زیادہ پروفیشنل اور آسان اور بیسٹ ہے تو اب میں اس کے لی آؤٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اب اس ٹائم چل رہا ہے اڈوب پریمیم پرو ٹونٹی ٹونٹی ٹو تو اس کا لی آؤٹ کس طرح سے دیکھتا ہے اور آپ کو کیا چیز کہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے تاکہ آپ اگر سیکھنا سٹارٹ کرو تو آپ کے لیے آسانی ہو اس کو سمجھنے میں تو سب سے پہلے آپ جیسے ہی اڈوب پریمیم پرو کو آن کرو گے تو آپ کے اوپر والی سائیڈ پہ بہت سارے ٹیب مل جائیں گے جس کے اندر آپ کو لرن کے نام سے یا آپ کو اڈیٹنگ کے نام سے گرافکس کے نام سے کلر کے نام سے اڈیٹنگ کے نام سے اس طرح سے آپ کو ٹیب اوپر دیکھنے کو مل جائے گے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اڈیٹنگ والے پہ کلک کر لینا ہے اڈیٹنگ والے پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا تو آپ اس کو اپنی مرضی سے سیٹ بھی کر سکتے ہو کہ ہمارا جو کنٹرول پینل ادھر آنا چاہیے ایفیکٹ پینل یہاں آنا چاہیے جیسے آپ کے پاس تین چار سکرینیں ہوتی ہیں تو آپ اس کے لحاظ سے آپ اس کو ارجسٹ کر لیتے ہو تو سنگل سکرین والے کے لیے کیسے اوپن ہوگا کہ جیسی وہ اوپن ہوگا یا جب آپ پہلی بار اوپن کرو گے تو آپ کے اس سائیڈ پہ اوپر والی سائیڈ پہ آپ کے پاس آجے گا کنٹرول تو آپ نیچے والی سائیڈ پہ جو لیئر پینل ہے جب آپ اس پہ کلک کرو گے کسی بھی لیئر پہ کلک کرو گے چاہے وہ ویڈیو کی لیئر ہے چاہے وہ کسی فوٹو کی ہے یا کوئی لوگو کچھ بھی آپ نے ایڈ کی ہے تو اس پہ آپ کلک کرو گے اس سائیڈ پہ جو آپ کا کنٹرول پینل ہے اس کے ذریعے آپ اس کی ہائٹ ویٹھ اور اوپیسٹی وغیرہ یا جو بھی فیکٹ لگاؤ گے وہ سارا کنٹرول آپ کا ادھر آجے گا تو اس کو آپ اٹھا کے آگے پیچھے ارجسٹ کر سکتے لیکن بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس یہاں پہ آتا ہے سب سے نیچے جو آپ کے پاس ہے وہ ہے ٹائم لائن تو ٹائم لائن کے اندر آپ جو بھی کام کرو گے وہ اسی ٹائم لائن کے اندر رہتے ہوئے کرو گے چاہے وہ کٹ پیسٹ ہو چاہے وہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہو کوئی ویڈیو کوئی ایمیج یا کوئی میوزک کچھ بھی ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے لیکن ادھر ایڈ کرنے سے پہلے آپ کو اس سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ پہ کورنر میں آپ کو ایک بوکس ملے گا جس کے اندر آپ جب بھی کوئی چیز باہر سے ڈریک کرو گے اس کے اندر سب سے پہلے آگے ادھر سے اٹھا گیا پھر آپ ٹائم لائن میں رکھ سکتے ہو ٹائم لائن کے ساتھ اس کورنر پہ آپ کے پاس اس کا وولیم لیول آ جاتا ہے کہ وولیم لیول آپ کا کب بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور اوپر بھی آپ کو ایک آڈیو کے نام سے ایک ٹیب مل جاتا ہے جس کے اندر آپ اسی سوفٹ ویر میں آڈیو کی اڈیٹنگ کر سکتے ہو ویسے تو لیدہ سے اڈوب کا سوفٹ ویر ہے لیکن آپ اس میں بھی کافی حد تک اڈیٹنگ کر سکتے ہو تو یہ تو تھا اس کا اڈیٹنگ پینل باقی ہے جب بھی اوپر سے کوئی بھی پینل سلیکٹ کرو گے تو اسی حساب سے آپ کی چیزیں چینج ہوتی جائیں گی جیسے آپ اگر ایفیکٹ والے پہ جاتے ہو تو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس اس کا ایفیکٹ پینل آجاتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ہر طرح کے ایفیکٹ آویلیبل ہیں جو آپ سنگل کلک کر کے آپ اپنی لیئر پہ چھوڑو گے تو آپ اس کے بعد پھر آپ کنٹرول میں جا کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو تو بہت آسان سا سوفٹ ویر ہے بہت سمپل سا ہے اتنا مشکل نہیں ہے بس اس کے جو چار پائنٹ ٹول ہیں اگر آپ کو وہ یوز کرنے آگے تو اس کے بعد آپ کا کام رہ جاتا ہے ایفیکٹ کا تو آپ کو وہ یوز کرنے آگے تو آپ کو سوفٹ ویر جوز کرنے آگے آپ بیسیک اس کے ٹول سیکھ لو تو آپ کے پاس جو اڈو پریمیم پرو کمپلیٹ آپ سیکھ سکتے ہو اسی سے آپ اچھی خاصی ویڈیو اڈیٹ کر سکتے ہو تو ٹول اتنے زیادہ نہیں ہیں پانچ چھ ٹول ہیں تو آپ وہ سیکھنے کی ٹرائی کرو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پر فورٹی فائیف منٹ کی یا 35 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر آپ کمپلیٹ اڈو پریمیم پرو سیکھ سکتے ہو تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی کچھ اگزیمپلز جس کو دیکھ کے آپ کو اس سوفٹ ویر کو سیکھنے میں دلچسپ بھی پیدا ہوگی تو اب اس کی کچھ اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 تو یہی تھی آئی کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور جو ویڈیو ڈیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر دیں اس کو کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو میں پھر آپ کو ایک بار بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بیسٹ کوئی اور سوفیر ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون سا بیسٹ ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ